امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کا مین پرپس جو ہے وہ پیاس ایمیس فیلوشپ ایڈمیشنز کی پرپریشن اور گائیڈنائی پروائیڈ کرنے کافی سارے میانے لیکچرز آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں جس میں ابھی تک جو ہم نے کور کی ہے وہ بسیقل ہم نے پیاس کے بارے میں چیزیں دیکھی ہیں کہ پیاس میں فیلوشپ کا کیا کنسیپٹ ہے ریگولر فی بیسز پہ ایمیس اگر آپ کرتے ہیں پیاس تو کیا اس کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے پھر ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے ایمیس فیلوشپ ایڈمیشنز کے لیے وہ چیزیں دیکھی ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریا ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے کون کون سے ڈسپلنز ہیں جن میں پیاس جو ہے وہ ایمیس سے آفر کرتی ہے فیلوشپ کے ساتھ وہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے تو پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں کور کرنے کے بعد ایک گراؤنگ تیار کرنے کے بعد ہم پیاس کی جو پاس پیپر ہیں ڈیفرنٹ ڈسپلنز کی وہ ڈسکس کریں گے تو آج پراپر ہم پاس پیپر شیئرنگ کا جو سٹارٹ ہے وہ کرنے لا جا رہے ہیں تو آج سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ فیسکس کے پیپر سے کر رہے ہیں اور یہ جو پیپر میں بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ لاسٹ ڈیئر ٹو 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 ٹی ون کا جو پیپر ہوئے پیاس کا یہ اس میں آئے تھے سورس اس کی یہ ہے کہ بہت سے جو لوگ تھے ایون میرے کچھ جونئرز بھی تھے کچھ میرے کلاس فیلوز بھی تھے قیدانز یونیورسٹی کے تو ان سے یہ میں نے جو ہے وہ آکٹھے کی ہیں تو یہ بلکل جنون کوئسٹن ہیں اور ان کوئسٹن کو شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ان سے ایک ٹو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ پیاس کی تیاری کر رہے ہیں فیلوشپ کے لیے تو کس طرح کے پیاس میں آتے ہیں اور پلاس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ پیسٹن جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں پیاس کی اور اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ پیاس کیونکہ اپنا پیپر جو ہے وہ آؤٹ نہیں کر دی تو اس لیے پیپر کے پیپر کے پیپیٹ ہونے کی چانسز میکسیم ہوتے ہیں تو آج ہم اس پیپر کو دیکھ لیتے ہیں تو چلیں بینہ وقت بھی ہم چلتے ہیں پیپر کی طرف ڈیس میں ایک پیسٹن کچھ اس طرح تھا کہ ڈیس میں سکریپٹس ڈیرو پوائنٹ ایٹسی ڈیرو پوائنٹ سیکسی ڈیو پوائنٹ سیکسی وار گیون فائنڈ ریلیٹیو ویلسٹی ویس ریسپیکٹ ڈیوارت ریلیٹیوٹی کا پویسٹن ہے یہ کوئی پروپر سٹیڈمنٹ نہیں لیکی ہوئی لیکن آپ جسٹ اس کو اسی طرح جو ہے اس سے ریلیمنٹ گوگل میں سچ کر لیں تو آپ کو exactly ہو سکتا ہے یہ کوئیسٹن مل جائے گا ورنے اس سے ریلیمنٹ کوئیسٹن مل جائیں گے تو بی بیسک پرپس جو ہمارا وہ یہ نہیں ہے کہ جو پاسٹ ہمیں کوئیسٹن مل جائے اے سچ ملیں اور وہ ہم ریٹا ہوا لیں نہیں ہم نے کنسیپٹ لینے کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیچ ٹائم جو کوئیسٹن ریپیٹ ہو وہ exactly یہی ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تھوڑی سی سٹیٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے ویلیوز چینج ہو سپیس شیپ ایک دوسری طرف موو کرنے کے بڑے دوسرے سے دور موو کر رہی ہوں کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے تو دیکھ لیں یہ کوئیسٹن اس طرح تھا تو آپ اسے آپ دیکھ لی گیا جیے گا پروپر اس کی سٹیٹمنٹ آپ کوگل میں ساتھ کر لیجیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کوئیسٹن تھا کیا اور اسے سول کیسے کرنا تھا اور پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو ایک ویسٹن تھا پھر بیڈ ان سٹیٹ سٹرنگ ہے ڈگری آف فریڈم اور اسی طرح ہائٹروجین ایٹم میں جو لیکٹرون ہوتا ہے اس کی ڈگری آف فریڈم تو دیکھیں اس کا تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ جو بیڈ ہوتا ہے سٹریٹ سٹرنگ میں اس کی دو ڈگری آف فریڈم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ مزید کنفرم بھی کر لیجئے گا اور ہائٹروجین ایٹم ڈگری آف فریڈم پانچ ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا آپ اپشن اس میں کونسی گیمنٹی پیپر میں کیونکہ یہ قویسٹن جو ہے وہ سٹوڈنٹس جسے جنہوں نے پیپر دی ہے ان کو جتنی چیزیں یاد رہتی ہیں تو اس حساب سے یہ گیدر کی گئی انفرمیشن اس لیے ہنڈرڈ پرسنٹ ہر چیز اپشن کے ساتھ مجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے لیکن ان سے آئیڈیا ہو جاتا ہے میرے پرپس آئیڈیا تو اس کی طرح یہ دیکھ لیں آپ اور بھی یہاں پہ کافی سارے قویسٹنز گیمنہ نے سٹرین گارلچ ایکسپیرمنٹ کا پوچھے ہوئے یہ کیا ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں سٹرین گارلچ ایکسپیرمنٹ جو ہے بیسکلی ایک تو یہ بتاتا ہے کہ جو الیکٹرون کی سپین ہے وہ خواب ہوتی ہیں اس کے علاوہ دو اور بڑی ایمپورٹنٹ جو ہے اس ایکسپیرمنٹ کے جو وہ ریزیڈز ہیں ایک تو یہ ہے کہ سپیس کونٹیزیشن جو ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جو الیکٹرون کی سپین جو ایگزیسٹ کرتی ہے یہ اس چیز کی جو ہے کنفرم کرتے ہیں اسی طرح میلیکانز آئیڈراو میتھرڈ یہ ہمیں پتا ہے کہ چار جو الیکٹرون کے اوپر فائنڈ کرنے کے لیے یہ کلاسیکل ایکسپیرمنٹ کیا تھا میلیکانز نے تو یہ وہ چیز ہے اور پولی ایکسپیرمنٹ پرنسپل سے کون نواقف ہے فیزیکس والوں کو اور ایمار کا میسٹری والے تو بڑے بہت بھی جانتے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دو الیکٹرون جو ہے وہ سیم سٹیٹ میں سیم سپین کے ذات اگزیسٹ نہیں کر سکتے اگر اور سٹیٹس آبیلیبل ہو تو دیکھیں ایک جسٹ سمجھ نہیں کوشش کریں چیزوں کو کہ دیکھیں کوئیسٹن ریلیٹیوٹی کب بھی ٹیچ کیا انہوں نے پھر کلاسیکل میکینکس میں اس طرح کے questions آپ آتے ہیں کہ degrees of freedom آپ سے different systems کی پوچھیں ہوگی اور پھر آپ سے یہاں پہ بھی آپ کو نظر نہیں ہے پوچھ لیتے ہیں کسی system کا پھر آپ سے Hamiltonian پوچھ لیتے ہیں تو یہ اسی طرح کی کلاسیکل میکینکس سے question آتے ہیں اور پھر دو تین experiment یہ جو اس طرح کے جو فیمس experiment ہے جس سٹین گارلچ experiment ملیکان پولی ایکسپیرین پرنسپل تو ان سے بھی ریٹس پوچھا جاتا ہے تو کیونکہ یہ تو جنرل سی چیزیں ہیں کہ سٹین گارلچ experiment کے امیلیکان پولی ایکسپیرین پرنسپل تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہر فیزکس کیمسٹری سٹوڈنس کو پتا ہونی چاہیے تو اب آپ نے تیاری جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے کر لیا تو اب وہ اب کوئی بھی ٹاپک ہو جس میں آپ کوئی بک لے لیں چاہے آپ جو ہے سرویجیورٹ کی بک پڑھ رہے ہیں چاہے آپ جو ہے میریان کی بک کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹیلر کی بک پڑھ رہے ہیں یا آپ گول سٹین کی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں ٹاپکس ان کو ٹچ کریں جس میں ڈگریز آفریڈم ہو ہیلنگ رانگیان ہو ہیمیلٹونیان ہو یہ ایکسپیریمنٹ ہو ان کو آپ ریڈ آف کر لیں تو آپ کو یہ چیزیں جو بڑے اچھے سے پلیئر ہو جائیں گی تو پھر دیکھیں فیز ویلاسٹی سیلیٹڈ بھی ایک قویشن تھا فیز ویلاسٹی سیمپل ویگا بھی کیے ہوتی ہیں تو یہ جو بھی کرنا تھا اس میں پھر فائن سٹرکچر کانسٹینٹ کے بارے میں پوچھا ہوتا تھا تو کچھ کانسٹینٹ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی آپ کو چیزیں ویلیوز جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے اس طرح فائن سٹرکچر کانسٹینٹ جو بڑے فیمس کانسٹینٹ ہے وہ آپ کو جو ہے پتا ہونے چاہیے جس طرح بہت کانسٹینٹ ہوتا ہے جب ہم وہ ریڈیس اور انرجی جو ہے وہ نکال کر ہوتے ہیں ہیٹروجین ایٹم کی اس طرح یہ اینگل مومنٹم سے لیٹر کوششن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ بھی اسی طرح قویشن ہے یہ آپ ان قویشن کو پڑھ لیجئے گا یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح کا قویشن بھی آتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا جو ہے ایک یونٹ میں ریزیلٹ گیمن ہے اور اس کی کسی اور یونٹ میں جو ہے وہ آپ اس کا ریزیلٹ مانگ رہے ہیں تو کنورجن یونٹس کی وہ آپ کو آنی چاہیے بڑے امپورٹنٹ ہے خاص طور پر یہ گاس کی جو ہے گاس اور ٹیسلا یہ تو مینگنیڈک فیلڈ کی یونٹ ہوتی ہیں ان کی اپس میں کیا ریلیشن ہے یہ اینجی کے جو جول ہو گئی یہ آرگز ہو گئی تو ان کی اپس میں کیا ریلیشنشپ ہے جو پاور کی جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جول اور ہرس پاور کی کیا ریلیشن ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے یہ پھر یہ جب ہم بات کرتے ہیں کارنوٹ انجن کی اہم بڑا امپورٹنٹ کوسٹن آتا ہے تو اس میں ون مائنس ٹی ٹو بھائی ٹی ون تو ٹی ون جو ہارٹ ریزرو آئیل پہ تیپٹیچر ہوتا ہے ٹی ٹو ریزرو آئیل پہ تیپٹیچر ہوتا ہے تو یہ فارمولیز اور ان کو ایمپلیمنٹ کیسے کنا ہے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آنی چاہیے تو اسی طرح یہاں پہ آپ کو کچھ اور قویسٹنز بھی نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ وہی میں جو آپ کو ریڈیس آف ہیٹروجن ایٹم کا میں کہا رہا تھا کہ فارمولیز جو ہے یہ بھی انہوں نے پوچھا ہوا ہے پھر یہ کچھ گراف سے انہوں نے پوچھا ہوتا بتائیں کہ کون سے گراف ہو ہے وہ سیمپل آرمونی موشن کے لیے پوچھا ہوگا یقینا تو پھر اگر بات کریں کہ یہ سٹیٹسٹیکل میکینکس کی یا ہمارے پاس جو ہوتی ہے تھرمو ڈائنیمکس کی اس میں یہ جس طرح اس میں کوچھا بھی تھا انہوں نے کہ ہیٹ کنٹینٹ کس پروسیس میں کانسکر رہتے ہیں تو وہ بیسیکل ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹیمپریچر کانسکر رہتا ہے جو ترمو پروسیس میں آئیسو بیرک میں تو پریشر کانسکر رہتا ہے اور آئیسو بیرک میں جو ہے وہ والیم کانسکر رہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے ہیں تو بارال یہ کچھ چیزیں تھی ابھی تک جو چیزیں دیکھیں ہیں ان کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں کہ ریلیٹیوٹی سے کویسٹن آتے ہی آتا ہے تو ریلیٹیوٹی سے ریلیٹیڈ کویسٹن جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں پھر کویسٹنز آتے ہیں کلاسکر میکینکس سے آپ سے ڈگریز آف فریڈم پوچھتے ہیں ڈیفرینٹ سیسٹم کے بارے میں تو آپ کو ڈگریز آف فریڈم جو ہے وہ بہت اچھے کلیر ہونے چاہیے تریقے سے آپ کو ہمیٹوریاں ڈیفرینٹ سیسٹم کے لکھنے آنے چاہیے لنگ رانجیاں لکھنے آنے چاہیے پھر آپ کو یہ سیمپل ہارمونک موشن کے بارے پتا ہوں چاہیے آپ کو یہ آج جو تھرمال ایڈیویٹک اور یہ جو پروسیسز ہیں تھرمو ڈائنیمکس کے ڈیفرینٹ ان کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہوں چاہیے آپ کو کانسٹرینٹس کی کچھ ویلیوز جو ہے وہ پتا ہوں چاہیے آپ کو یونٹس کی کنوریاں آنے چاہیے جو بڑی ویل ناؤن ایمپورڈنٹ یونٹس ہے تو یہ چیزیں ہی ہیں باقی کوئی ایسا چیتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا پیپر میں بہرحال اس طرح یہ ایک اور سٹوڈنٹس سے جو ہے پویسٹن کولیکٹ کیے گئے ہیں تو کچھ اس میں ان پویسٹنس کی ریپیٹیشن بھی ہوگی اور کچھ جو ہے اس سے ڈیفرینٹس بھی ہوں گے تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا دیکھیں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ پویسٹن جو پیاس جو ہے وہ ہمیشہ ہر سال میں ربیٹ کرتے ہیں اور وہ تھرڈ لازمی پوچھا جاتے ہیں تو یہ آپ جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیجئے گا تو مہرحال یہ اس طرح اور بھی یہاں پہ پویسٹن جو ہے جو بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو پوچھا جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیں گے یہ اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ سے کویسٹن کلیٹ کیے گئے ریفریکٹنٹ انڈیکس کا بھی کویسٹن آیا تھا اس پیپر میں پھر یہ پوچھا گیا تک پارٹیکل سپیڈ کے ساتھ سرکل میں موک کر رہے تو بتائیں اس کی ریڈیل اسیلیشن ہوگی تینجنشل ہوگی دونوں ہوں گے یا دونوں نہیں ہوں گی اسی طرح یہ ینگ مادولا سے پوچھا گیا تو یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے تو یہ آپ کے چار پانچ وہاں پہ پر مولز گیمن ہے تو یہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور یہ جو انرجی سپورڈ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے تو اس سے پوچھا گیا تھا فوٹوالیکٹرک کرنٹ کس پر ڈیبینڈ کرتا ہے تو دیکھیں بہت سے سٹوڈنٹ پر کنفیوجن ہوتی ہے دیکھیں جو فوٹوالیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے نا اس کا فریکنسی ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے فوٹوالیکٹرک کرنٹ انٹینسٹی کیوں پر ڈیبینڈ کرتا ہے انٹینسٹی جس میں ہوگی اتنا زیادہ کرنٹ ہوتا ہاں انرجی کی بات کی جائے تو وہ فریکنسی پر ڈیبینڈ کرتی ہے تو یہ چیز دیکھ لیجئے اور یہ تو پیاس کا ویسی بڑا فیوریٹ پویسچن ہے نیوکلیر کیا جیسے کہ آپ کو اس طرح یہ جو ویل نون ہمارے پاس پارٹیکلز اور ریڈیشن ہیں الفا بیٹا گیمہ ان کا بتایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ انہیں پینٹریشن پاور کی آرڈر میں انکریزن آرڈر میں ارینج کرو آئینیزیشن کے آرڈر میں ارینج کرو تو آپ کو یہ چیزیں بھی پتا ہوں چاہیے کہ الفا کی سب سے زیادہ آئینیزیشن پاور ہوتی ہے پھر بیٹا ہوتا ہے پھر گیمہ کی پینٹریشن پاور ہوتی ہے کیونکہ فوٹانز ہوتا تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آہ کلیر ہونے چاہیے اس طرح یہ ڈوپلور آف ایکسے لیٹر کو پسچن آئے ہوئے تھا جب سورس اور درور کی جو آپ اس میں فارمولا اور ریلیشنز ہیں تو یہ بھی آپ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا اور پھر بوک سے بھی سٹاپ کو اچھے طریقے سے کلیر کر لیجئے گا اور پھر یہ کہ اگر ہم کوئی میٹیلک شیٹ چارجز کی بیج ملاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا تو انکریز ہوگی اس طرح یہ ٹرانس وارس ویف سٹنگ کے اندر اس کی پوچھا ہوا تھا تین چارجز جو ہیں وہ ٹرینگل کے کانر پہ پڑے ہوئے تو سسٹم ایکیولیگر میں کب ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوگا دیکھ لیجئے گا کیوں نہیں ہوگا ویف فنکشن فری پارٹیکل فری پارٹیکل ویف فنکشن کیا ہوتا ہے تو وہ اے پاور ایوٹر کے ایکس ہوتا ہے ہم تو اسے شروع سی پڑھ رہے ہیں فیزک میں اسی طرح کس پروسس کے اندر جو ہے یہ پریشر والیم ٹیمپریچر تینوں ویریبیل چینج ہو سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایڈیو بیٹی پروسس ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کوانٹم میکینکس نلیٹڈ پویسٹن تھا اور اگر گریبیٹیشنل فورس کی برابر ہو تو پھر ان کی گریبیٹیشنل فورس جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے جو بھی ہمارے پاس ایوٹی آرسکیر اور تو وہاں سے آپ اس کا بیسیل بتا دیں گے کیا پاور آئی ہے اس طرح میٹرکس کا پوچھا گیا تھا کہ تو میٹرکس کبھی آپ دیکھ لیجیے گا جو ہرمیشن میٹرکس کیا ہوتی ہے ایگر میٹرکس کیا ہوتی ہے ایگر میٹرکس کیا ہوتی ہے ایک اور بڑا ایمپورنٹ پوچھتے ہیں بھی پوچھتے ہیں پیاس کلی ایک سب پوچھتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے ایگر ویلیوز نکال لیں گے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ نے دیکھ لیں گے تو یہ ہی تھا پیپر تو سمرائز کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں اس پیپر میں جو ایمپورٹنٹ پوچھی گئی تھی ڈگریز آف فریڈم پوچھی گئی تھی کلاسیکل مکینکس میں پھر جو ہے کوئی آپ کو کوئیشن اور فریکشن سے لیٹر کویسن پوچھے جا سکتا ہے آپ سے پھر ریلیٹیوٹی سی لیٹر کوئیسن پوچھے گیا تھا میتھمیٹیکل میتھر سے آپ سے میٹرکس کے بارے پوچھے جا سکتا ہے ایگر ویلیوز ٹریس کے بارے پوچھے جا سکتا ہے آپ سے کی بارے پوچھے جا سکتا ہے پھر آپ سے جو ہے سیمپل ہارموننگ موشن ڈوپلر افیکٹ اور کچھ جو ہمارے پاس جنرل کانسٹنٹس کی ویلیوز ہیں وہ پوچھے جا سکتی ہیں پھر ڈوٹرشنل بیلنس کس لیے یوز کیا جاتا ہے یہ بھی بڑا important question میں پوچھا جاتا ہے اکثر تو ionization power کے حساب سے particle اور کیا کہتے ہیں gamma rays کو arrange کرنے یہ چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں ionization power اور penetration power کے حساب سے arrange کرنے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں اس حساب سے آپ نے جو تیاری کرنی ہے ان questions کو بھی دیکھیں ان کو solve کریں اور ان سے questions solve کریں اور پھر ان کے جو امید ہے آپ کی بڑی اچھی تیاری ہو جائے گی تو چلیں اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کر لیتے ہیں ابھی اور بھی بہت سے پیپرز ہیں یہ تو 2021 کا پاس پیپر ہے جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر گیا جو اس سے کچھ پاس پیپرز ہیں اور اس کے فیزک سے بہت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ اور جو دیفرنٹ فیلڈز ہیں کیمیسٹری الیکٹرونیکس انجنیرنگ کے جو الیکٹریکل میکینیکل کیمیکل میٹیرلز یہ سارے میں آپ کے ساتھ پیپرز جو ہے کافی سار شیئر کروں گا تو آپ نے جو ہے وہ ٹچ میں رہنے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اپنا بہت سے خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ